بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصالح اللہ مصالح اللہ مولانا محمد نبی اللہ محمد سلاتن والسلام میں چھوٹ چھوٹی دین کی باتیں بتاتا ہوں جو بچوں کے لئے بہت کارمت ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی اللہ محمد سلاتن والسلام خدا کی کتابیں خدا کی کتابیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء السلام آئے لیکن ان کو صحیفہ دیا گیا صحیفہ کا مطلب ان کا تبلیغ تھا کہ اللہ ایک ہے اور وہ اس کے رسول ہے جیسے لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا اللہ دعوت و خلیفت اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ وہ لیکن ہی تبلیغ کرتے رہے کہ یہ بوتوں کی پرستش مت کرو خابدے کیونکہ بہت پریشانی ہے بہت حیڈک ہے ایک اللہ کی عبادت کرو لیکن کتابیں چار ہیں سب سے پہلے موسیٰ قلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام پر تورید نازل ہوا سب کو معلوم ہے کہ آپ موسیٰ قلیم اللہ تور پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے وہاں سے ٹین کمانڈمنٹ جس کو تورید کہا جاتا ہے آپ کو تورید ملا اسی طریقے سے اللہ نے دعوت علیہ السلام پر زبور نازل کیا دعوت و خلیفت اللہ اس کے بعد نصارہ ایک فرقہ ہوا ایک قوم نصارہ ہوئی ہے نا اولو کیلئے تھا اور انجیل انجیل حیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا زبور دعوت علیہ السلام پر انجیل حیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ السلام پر یہ چار کتابیں حیسیٰ علیہ السلام کا انجیل موسیٰ علیہ السلام کا تورید دعوت علیہ السلام کا زبور اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کا قرآن یہ چار کتابیں ہیں چاروں کتابیاں سے شادی بیعہ سب جائز ہے یہ سب لا الہ اللہ دبلیگ کرنے والے ہیں اگر کوئی کہیں تھوڑا گمراہ ہو گیا ہے تو مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہیں بھی شادی کرے اور صدیہ آلے اللہ مسلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابہ بارک وسلم صلاطن و السلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تو تینوں کتابیاں نبی لوگ کے اوپر نماز نہیں ان کی امت لوگ کے لئے نماز نہیں ہے ایک لاکھ تیسزار نو سو نینانوے امبی علیہ السلام دنیا میں آئے سب نبی لوگ اپنا طور پر نماز پڑھتے تھے لیکن امتی لوگوں کے لئے کوئی نماز نہیں ہے کوئی امتی نماز نہیں پڑھتا تھا اور صرف آپ صلی اللہ سلام کا جو امتی لوگ ہے وہی لوگ نماز پڑھتا ہے باقی لوگ کا اجتماعی دعا تھا اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد نبی والی صحاب بارک وسلم صلی اللہ سلام اس لئے آپ صلی اللہ سلام کا عالم لوگ بنی اسرائیل کے نبی کے برابردہ جا رکھتا ہے آپ صلی اللہ نماز پڑھنے والا لوگ بنی اسرائیل کے نبی کے برابردہ جا رکھتا ہے آج جتنا مولوی ہے سب نائب رسول ہے جو نماز پڑھتا ہو اس کا بہت احترام کرنا چاہیے مسجد جانے والوں کے ایمان کی گوائی دیجئے اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی والی و صحاب بارک و سلم صلی اللہ قرآن پڑھئے ایک ہی لائن روز پڑھ لیجئے کیونکہ اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام وہ کہاں یا اللہ میں تاریت پڑھتا ہوں اللہ نے کہاں میں تجھے ہورے دوں گا تو تاریت پڑھنے والوں کو ہور ملا اب آپ سمجھ لیجئے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کو ہور کہاں سے ملے گا